اگر آپ کا پیسہ ایچ بیل میں ہے تو کیا آپ کو کوئی خطرہ ہے حبیب بینک لیمیٹڈ کو امریکہ میں دہشت گردی کی مالی معافنت کے مقدمے میں سامنی ذمہ داریوں کے الزامات کا سامنا ہے دوہزار سفرہ میں ایچ بیل نے بائیس کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کا جرمانہ ادا کرنے پر تظامن دی ظاہر کی تھی اگر آپ کا پیسہ ایچ بیل میں ہے تو کیا آپ کو کوئی خطرہ ہے اگر ہے تو کیا کئی طرح کے سوالوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا ہے پاکستان کے سب سے بڑے بینک حبیب بینک لیمیٹڈ کو امریکہ میں دہشت گردی کی مالی معافنت کے ایک مقدمے میں اس کانوی ذمہ داریوں کے الزامات کا سامنا ہے دو روز قبل ایک امریکی جت نے کہا تھا کہ حبیب بینک کو دہشت گردی کی فائنانسنگ کے مقدمے میں زمنی ذمہ داری کے الزامات کا سامنا ہو سکتا ہے بلومبرگ کی ریپورٹ کے مطابق مددعی نے حبیب بینک لیمیٹڈ پر بہشت گردی میں معاونت اس کی حوصلہ افضائی اور حملوں کی سادش میں ساتھ دینے کا الزام لگایا تھا دوسری جانب حبیب بینک لیمیٹڈ نے دہشت گردی کی فائنانسنگ سے مطالق امریکی جت سے بیان اور بلومبرگ پر نشر کی گئی خبر کے الزامات کو مصطبت کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد خراب دے دیا ہے اعلامیے میں حبیب بینک نے کہا کہ وہ ان الزامات پر دفاع کر رہا ہے بہشت گرد فائنانسنگ کے صدبات کے لیے بینک کا عظم اٹل ہے انسیدادہ جہشت گردی سے مطالق حبیب بینک کے قائد و ضابط کا اعتراض خود عالمی ضابطہ ایک کار کرتے ہیں اعلامیے کے مطابق حبیب بینک کی اس کوشش کا اعتراض دو طریقوں سے ہوتا ہے ایک تو امڈی کی عدالت میں بینک پر بنیادی ذمہ داری آئیت کرنے کے برخواست خارج کی ہے اور دوسرا یہ کہ بینک پر زمینی ذمہ داری کا تعیون بھی قانونی چارہ جوئی کے بغیر ممکن نہیں ہے امریکی عدالت نے ابھی تک مقدمے کا کوئی فیصلہ نہیں سنایا ہے اس تمام تر صورتحال نے صارفین کو پریشانی میں مقتلہ کر دیا ہے جن کے ذہنوں میں کئی طرح کے سوالات جنم لے رہے ہیں سب سے ہم سوال اگر بینک پر جرمانہ لگ گیا تو ان کے فنڈز کا کیا بنے گا بینک میں موجود سیونگز کی انشورنس کا کون جمعیتات ہوگا صرف اتنا ہی نہیں کئی افراد تو اس مسئلے کو بی سی سی آئی بینک سے بھی منسلک کر رہے ہیں بی سی سی آئی مسلم مالکہ ایک بینک تھا کہ جسے ازامات لگا کر بند کر دیا گیا تھا